ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو می چینل کچن کھانا اور سواد آج میں آپ سب کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بلکل ریسٹرین سٹائل چیکن فرائی کی ریسیپی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہیلی بہت ہی مزیدار ریسیپی ہونے والی ہے یہ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو چیکن فرائی ہوتل سے لاکر کھانا پسند آتا ہے لیکن ایک بار آپ اسے میرے سٹیپ سے بنا کر دیکھیں آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اسے بار بار اپنے گھر پر اسی طرح سے بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی ریسیپی ہے بس آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کریے گا ساریف اسٹیپ کو فالو کیجئے گا جس سے آپ بلکل ریسٹرین جیسے چیکن فرائی کو گھر پر بنا سکیں چیکن فرائی بنانے کیلئے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے آپ پر ہاف کیجی چیکن لیا ہے کچھ اس طرح کے پیسز لیا ہے جو پنکھ والے ہوتے ہیں لیک پیسز ہیں میں نے زیادہ تر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بون والے چیکن لیا ہے بون لیس نہیں لیا ہے بون والے لیا ہے کیونکہ اس سے فرائی کرنے میں ایزی ہوتا ہے اور یہ جو جب ہم فرائی کرتے ہیں تو اٹھا کر کھانے میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو اسے ہمیں میرینیٹ کرنا ہے فرنس ویسے آپ چاہو تو بون لیس لے سکتے ہو جیسی آپ کو چیکن لینی ہے لے لیجیے جہتر ہوتل والے آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے پیسز ہمیں پیک کرتے ہیں تو میرینیٹ کے لیے میں نے اپر ایک ٹی سپون نمک ڈالا ہے ایک چوتھای ٹی سپون ڈالا ہے ہلدی کا پاورڈر ہاف تی سپون ڈالا ہے گرم مسالے کا پاورڈر ایک ٹی سپون کسمیری لال میرچ پاورڈل اور ایک ٹی سپون لال میرچ دالنے سے کلر اچھا آتا ہے اور اس میں ہم دو ٹی سپون ڈال دیں گے چاٹھ مسالے پاورڈر ایک ٹی سپون ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر ہمیں ٹی سپون ڈال دیں گے ڈالی مرچوں پاورڈر نیبو کارس دیں گے ہمیں دیلیا ہے چکن کی قوانٹیٹی کے حساب سے میزر مین جو ہم نے مسالوں کا لیا ہے وہ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ آپ جیسا بھی لینا چاہے لے سکتے ہیں تو نیبو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دہی تو یہ تقریباً ڈیر سو گرام دہی تھا جسے میں نے ایک سوٹی کپڑے میں رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جس سے کی اس کا جو ایک شا تھوڑا پانی وانی ہوتا ہے نا وہ نکل جائے آپ کسی سٹینر پر رکھ دیجئے کپڑے میں ڈال کے اس طرح سے نکال لیجئے گا پانی بلکل بھی دہی کا نہیں ہونا چاہیے اس میں تو ہمیں اس میں مکشئر کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے چکن کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر ڈال دیوں فرنس تاکہ جو ریسٹرون والا لکھ آ سکے اس میں تو دو سے تین پینچ منٹ ڈالا ہے یہ ڈالنا اوپشنل ہے پر اگر آپ ریسٹرون والا لکھ چاہتے ہو تو آپ کو یہ ڈالنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ریسٹرون والے ایسے ہی دیتے ہیں تو بہت ہی بڑیاں کلر آئے گا اس سے اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے گا میرے نیشن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے فرائی بنانے کے لیے تو یہ دیکھئے میں نے ایک گھنٹے ہو چکے ہیں چلیے اب اس کا لاسٹ ٹچ کرتے ہیں تو اس کی بائنڈنگ اچھی ہو یہ ایکشرا کرسپی بنے اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے دو چھوٹے چمج کورن فلور اس سے جو ہمارا چکن فرائی ہے وہ بلکل کرسپی بنے گا اور ایک چمج ڈال دیں گے ہم اس میں بیسن اس سے فلیور اچھا آئے گا بائنڈنگ بہت ہی اچھی آئے گی تب ہی تو ہم کرسپی چکن فرائی کھائیں گے گھر پہ تو یہ آپ ضرور سے ڈالیے گا ویسے اگر آپ کے پاس کون فلور نہ ہو تو آپ یہاں پر تھوڑا سا چاول کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی کرسپی اچھا بنتا ہے تو ان ساری چیزوں کو بیسن اور کون فلور کو ڈال کو بہت ہی اچھے سے ہمیں اسے میکس کر لینا ہے آپ دیکھیں سارے پیسز میں اچھے سے کوڈ کر لیا ہے میں نے تو اب یہاں پر تھوڑی سی چٹنی کا پروسس بھی میں لے لے رہی ہوں تو یہاں پر ایک کپ جاتا ٹائم نہیں لگے گا بس ایک کپ ہرہ دھنیا تھوڑا سا نمک چار چھوٹی کلیاں لیسن کی دو ہری مرچے اور تین سے چار ٹیبل سپون دہی ڈال کر ہم اس کی چٹنی بنا لیں گے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور آپ کی چٹنی یہ دیکھیں ریڈی ہو گئی اس سے زیادہ دن ہی ڈالنا ہے کیونکہ چکن فرائی کے ساتھ یہ چٹنی سرب کی جاتی ہے ریسٹران میں تو چڑیے دس منٹ ہو گیا ہمارے ایکسٹرہ میرینیشن کے اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں تو میڈیم فلیم پر میں نے تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں چکن کے پیسز ڈال دیں گے تو سب سے پہلے بڑے جو پیسز تھے میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور ہاں ایک بات کا دھیان رکھی کا فرنس کی ڈالتے ہی چکن کو آپ کبھی بھی اسے ٹچ نہ کریں ورنہ جو اس کی کوڈنگ ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے تو لو ٹو میڈیم فلیم پر پہلے ہم اسے دس منٹ کے لیے فرائی کریں گے کیونکہ چکن کے پیسز بھی تھوڑے بڑے والے جو ہیں تو ان کو گلے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا نا تو اس لئے میں نے اسے دس منٹ پہلے لو ٹو میڈیم کیا ہے جیسے فلیم کیسا ہونا چاہی آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری کڑھائی کی جو تلی ہوتی ہے نا اس کو ٹچ کرتا ہوا ہائی فلیم مت کیجئے گا نہیں تو سب جل جائے گا گلے گا نہیں میڈیم بھی مت کیجئے گا بہت مطلب اچھے سے نہیں پکے گا کل ملا کر یہ ہیں تو ہمیں لو کو بس ہمارے جو کڑھائی کو ٹچ کرتا رہے وہ فلیم چاہیے تو لو ٹو میڈیم ہونا چاہیے فلیم کو ٹوٹل میں نے اسے گیارہ منٹ کو فرائی کیا ہے ایک منٹ لاس کے لیے میں نے تھوڑا سا فرائی مطلب جو فلیم ہے اس کو ہائی کر دیا تھا جس سے کہ یہ کرسپی بن سکے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گیارہ منٹ میں ہمارا چکن فرائی بن کر تھیار ہے بلکل ریسٹرین جیسا ہوتیل کے جیسا میں تو یہ کہوں گی کہ اس سے بھی اچھا کیونکہ آپ جب گھر پر بنائیں گے تو پورے احتیاط کے ساتھ پوری ہیلڈی طریقے سے ہائیجین طریقے سے بنائیں گے اور ٹیسٹرین میں ڈیفرنٹ بلکل بھی نہیں ہوگا فرینس یقین مانی ہے آپ ایک بار اس کو ٹرائی کر کے دیکھئے گا اب ہم اسے بلکل ریسٹرین کے جیسے پیاز نیمبو اور چٹنی کے ساتھ سرف کر لیں گے تو فرینس آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ریسٹرین پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا فیملی فرینڈ میں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن بھی دبائیے گا جس سے آپ کو میرے آنے والے سبھی لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہے ہیں آئیے میں آپ کو ایک پیس چیک کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے بہت زیادہ گرم ہے میرے سے ٹچ بھی نہیں ہوا جا رہا ہے پر میرے موہ میں پانی آ رہا ہے کھانے کے لیے فلال کے لیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں توڑ کر یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے گلہ ہوا ہے چیکن پر بلکل بھاف اس کا دھوان نکل رہا ہے تو اس مزیدار سی ریسپی کو آپ گھر پر ٹرائے کریں اور پلیس اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا نہ بھولیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ نے جب بنائی تو آپ کو یہ کیسا لگا اور کیسا بنا تو فرینز اچھا کھائیے ہیلڈی کھائیے اپنا خیال لکھئے اور ہمیں کامنٹس میں بھی یاد رکھئے